السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیعہ بھائی کتنا سفر ہوا ہے دوستو سب لوکشن سب جانکاری آپ کو ہماری ویڈیو میں جاننے کو ملے گی ویڈیو زیادہ بڑا نہیں ہے دوستو اس کے لیے آپ ویڈیو کو انٹلک ووچ کریں اور الحمدللہ اگر آپ دوستو شیعہ بھائی کا حسط کا پورا سچے لائف لوکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک جلور کر لیں میں آپ کو بتا دوں دوستو شیعہ بھائی کا الحمدللہ جو کل تک کا لائف لوکشن تھا وہ بہت اچھے سے بغداد شہر کا تھا شیعہ بھائی علمدللہ بغداد شہر کی شیخ عبدالکازی زیلانی کی مزار پر گئے ہوئے تھے لیکن شیعہ بھائی دوستو وہاں کی زیارت کرنے کے بعد اپنے شفر کو بغداد سے آگے کربلا کے طرف روانہ کر دیا ہے شیعہ بھائی علمدللہ آج کربلا کے میدان پر جائیں گے اور وہاں کی زیارت کریں گے دوستو دوستو یہ کربلا کا میدان وہی میدان ہے جس کو ہمارے حسن حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہاں ہزاروں کروڑوں کی زنزنکیہ میں لوگ ہر سال آتے ہیں اور اس جگہ کو دیکھتے ہیں دوستو شیعہ بھائی بھی الحمدللہ اس جگہ کی اور روانہ ہو چکے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد شیعہ بھائی کا انشاءاللہ ایک ویڈیو بھی آ جائے شیعہ بھائی کا اب ایراک میں دوستو کوئی نیٹورک کا کوئی پروبلم نہیں ہے تو شیعہ بھائی الحمدللہ وہاں کا ویڈیو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ مارے چینل پر ایکٹیو رہے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وہ ویڈیو دکھانے کی کوشش کریں گے اسی کے ساتھ دوستو میں آپ کو بتا دوں شیعہ بھائی کو آج الحمدللہ ایراک میں تین دن مکمبل ہونے والے ہیں اور شیعہ بھائی کا ایراک میں بہت تین درستی کے ساتھ جو سفر ہے وہ روانہ ہو رہا ہے شیعہ بھائی الحمدللہ آج ایراک میں اپنے سفر کو ساٹھ سے ستر کلومیٹر کا سفر روانہ کر چکے ہیں شیعہ بھائی دوستو سعودی ایراک پہنچیں گے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں شیعہ بھائی کو الحمدللہ ایراک کا بیس دن کا ویزا ملا ہے اور اللہ کے رحم و کرم سے شیعہ بھائی اللہ کا نام لے کر اپنے سفر پر روانہ آئے اور شیعہ بھائی اس بیس دن میں اپنے سفر کو روانہ کر لیں گے لیکن دوستو اسی کے ساتھ آپ کو میں بتا دوں کہ شیعہ بھائی کا جو ہستک کا لائیو لوکشن ہے وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے اور جو شیعہ بھائی دوستو اپنے حج پر ہیں وہ بہت ہی زلد پہنچ جائیں گے اور شیعہ بھائی کا جو دوزار تیز کا مکمل ہو جائے گا شیعہ بھائی کا جو دوستو آگے قویت کا ویزا ہے بس آپ ارکے ویزا کے لئے دعائیں کریں کیونکہ اگر شیعہ بھائی کو وہ قویت کا ویزا مل جاتا ہے تو شیعہ بھائی الحمدللہ اپنے حج مکرمہ سے تھوڑا دن پہلے پہنچ جائیں گے اگر شیعہ بھائی کو قویت کا ویزا نہیں ملتا ہے دوستو تو شیعہ بھائی بہت ہی زلد حج مکرمہ پر اپنے پہنچ جائیں گے اور شیعہ بھائی کے جو سعودی عرب کا سفر ہے وہ بہت اچھے سے روانہ ہوگا تو بس آپ دوستو ان کے لئے دعائیں کریں کہ ان کو جو سفر ہے وہ بہت ہی خیر و آفیس سے زاری رہیں شیعہ بھائی کے جو آج کے کرنٹ لائب لوکوشن ہے وہ عراق کے کربلا شہر کا ہے شیعہ بھائی کربلا کی اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ ان کے لئے دعائیں کریں کہ ان کا جو سفر ہے وہ خیر و آفیس سے ہو شیعہ بھائی کو کوئی بھی پرابلم کوئی بھی دکت نہ ہو شیعہ بھائی کے جو دوستو رمضان کا سفر ہے وہ بہت خیر و آفیس سے ہوگا شیعہ بھائی اپنے رمضان کی سفر کو بہت اچھے سے روانہ کریں گے بس آپ ان کے لئے پیاری پیٹی دعائیں کریں ہم آپ کو شیعہ بھائی کا دوہزار تیز تکہ پورا سچے لائب لوکشن دینے کی کوشش کریں گے اس کے لئے دوستو آپ پہینا جائیں اور ہمارے چینل سے جھڑ جائیں جھڑنے کے لئے دوستو نیچے دیے گئے لال رنگ کے سبسکر بٹن کو دبا دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں ملتے ہیں شیعہ بھائی کے اگلی بگ اپ ڈیٹ کے ساتھ